فضول بک بک جو ہے نا یہ تو ایسا فساد کرواتی ہے جس کا انتیان ہے حالانکہ سو فیصدی خالص فضول بات ہو نا تو تو جائز ہے لیکن وہ ہم جس کو فضول بہتے ہوں عموماً وہ گناہوں کی مطلب ہے کہ ٹیچ میں ہوتی ہے ہم اس کو سمجھتے ہی فضول بات ہیں لیکن بار ہا یہ جھوٹے مبالغے ہوتے ہیں کارا اپنے بہت دیر کر دی یار وہ ٹریفک جام ہو گئی تھی وہ ہوا یوں کہ وہ میری اسکوٹر میں پینچر ہو گیا تھا اب یہ بول رہا ہے اس میں یہ خود غور کرے کہ کیا لیٹ ہونے کا دیر سے آنے کا تاخیر کا یہ سبب تھا یا کچھ اپنی سستی کو دخل تھا تو اگر آپ کے سستی کے وجہ سے لیٹ ہوئے ہیں اور پھر کہنے ٹریفک جام تھا اب بتائیے یہ سچ ہوا یا جھوٹ ہوا اس لیے ٹریفک جام ملا آپ کو کہ آپ ویسے ہی لیٹ نکلے دیں اگر ٹریفک جام نہ ہوتا بلکل سناٹا ہوتا جب بھی آپ نے لیٹ تو ہونا ہی تھا کیونکہ آپ نکلے گی گھر سے لیٹ تھے اس طرح کے جھوٹے بانے تو بے شمار ایسا جھوٹ جس میں کسی کو ضرر نہیں پہنچ رہا نقصان نہیں پہنچ رہا وہ گناہ صغیرہ ہے صغیرہ گناہ چھوٹا گناہ ہے اب اگر صغیرہ چھوٹے گناہ کو چھوٹا سمجھ کر کیا تو اب یہ بہت بڑا کبیرہ ہو گیا بلکہ سخت ترین اشد کبیرہ ہو گیا اور اگر اس جھوٹ بولنے میں کسی کا نقصان تھا کسی نے اسی کو بات کی تھی بابا یہی مسئلہ شاید اس کو پتا تھا جو ابھی آپ ارشاد فرما رہے ہیں اس کی توجہ دے لے گئے یہ جھوٹ نہیں ہے انہوں نے جواب یہی دیا کہ یہ جھوٹ ہے لیکن یہ وہ جھوٹ نہیں ہے جو کبیرہ گناہ ہوتا ہے یوں کہہ کر وہ تسلی دینے لگا اور یوں یہ جواب اس نے دیا خیر پھر اس کو جو سمجھا عرض کرنے کوشش کی کہ اس سے بھی بچنے میں کیا عرض تھے آپ کو اور اس کے لئے اور بھی جو عرض کرنے تھے تو یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کسی کو اس طرح کے شرطی مسائل بتاتے ہیں تو اس سے بچنے کے بجائے مزید جورت پیدا کر لیتے ہیں اب وہ بولنے کی عادت میں نے بہت سارے نکات لکھے ہیں جو ہمارے معاشرے میں ہم جھوٹ بولتے ہیں یعنی ہمارے بولے جاتے ہیں لیکن اس کو کوئی جھوٹ تصور نہیں کرتا مذہبی لوگ داڑیوں والے خواس عوام اور مدنی ہلیوں والے مبلغین ذمہ داران کی زبانوں پر بھی عموماً یہ الفاظ ہوتے ہیں اور عام طور پر یہ جھوٹ ہوتے ہیں لیکن کسی کو یہ پتا نہیں ہوتا کہ یہ جھوٹ ہے توجہ نہیں ہوتا یہ کیسے ہمیں نقش ہو جائے آپ کے جو لکھے ہوئے ہیں قلم سے یہ کیسے ہمارے آپ کے صفحات سے نکل کر ہمارے ذہنوں پر اور قلبوں پر نقش کیسے ہو اور زبان پر کیسے اس پر کفل مدینہ کا کام کریں پس وہ یہ آپ جو دیارہ لگاتے ہیں پہلے تولو بعد میں بولو اگر ہم تولنا سیکھ جائیں گے اور بعد میں بولیں گے تو فرق مڑے گا لیکن ہم پہلے بولتے ہیں پھر تولتے ہیں نصیب والا ہوتا ہے کہ جو بول کے بھی تول لیتا ہوگا یہ بھی صحیح ہے مجھا فرما رہا ہے آپ ورنہ تولتے بھی نہیں ہیں بلکہ اگر اس کے بول کو پکڑو تو وہ کئی دوسرا وہ بول چلا دیتا ہے اس کے تحفظ کے لیے یعنی ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے کئی جھوٹ بولتا ہے کہ میری مراد یہ تھی میرا مطلب یہ تھی حالانکہ اب بھی جھوٹ بول رہا ہے کہ اس کی یہ مراد کیا مطلب نہیں ہے جس کے آگے وہ اپنی شخصیت بچانے کے لیے راستہ نکال رہا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ایسا نہیں حقیقت یہ ہے کہ اس کے آگے وہ مزید اپنی شخصیت ڈیمیجی کر رہا ہوتا ہے اب اس کے آگے کہ یار ایک تو اس کو ماننا نہیں ہے اور پھر اس نے اپنی شخصیت کو بچانے کے لیے مزید ایسی باتیں کرنے اب ڈر لگتا ہے کہ شاید اب وہ ایسا جملہ بول دے گا کہ اب مزا ہی نہیں آئے گا تو لپیڈ لو یہ واقعی بعض وقت کسی کو سمجھانے کوشش کرو تو ایسا گلے پڑھتا ہے کہ وہ اپنے پچھتا دے گا اور اس کو کچھ رہی ہے ہم نے بھو پیاری بات کی تھی بپا ایک مرتبہ کئی مرتبہ اشارت فرمائی ہے کہ وہ شخص بڑا محروم ہے جسے کوئی سمجھانے والا نہیں ہے یعنی وہ بعض وقت اپنی حرکتوں سے ہی غصے میں آ کر جذباتی پن دکھا کر یا ادھر ادھر کی باتیں کر کر خود اپنا ایسا کریکٹر سامنے لے آتا ہے کہ اگر آپ سمجھاتے ہیں آپ اس کو سمجھایا نہ جا اسی میں ہماری بہتری ہے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اسلام کی کوشش کر رہی ہے انشاءاللہ عزوجل